آسک مفتی تارک مسعود اور فون پہ بھی اس طرح سے نکا ہو جاتا ہے لوگ یہ سمجھے کہ گواہوں کے بغیر جائز ہے بہت سے لوگ بغیر گواہ کے نکا کر بیٹھے ہیں اور حوالے میرے دے رہے ہیں میرے کلپوں کے حوالے دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ فون پہ بھی نکا ہو جاتا ہے اور کہہ رہے ہیں اس میں مفتی صاحب نے یہ تو بتائی نہیں کہ گواہ بھی ضروری ہیں لہذا بغیر گواہ کے بھی ہو جاتا ہے تو اتنا گھنہ بننے کی ضرورت نہیں ہے بھائی ایسے نکاح بغیر گواہوں کے ہو رہا ہوتا تو پھر تو لڑکیوں کو لوگ بے خوب بنا بنا کے صبح و شام شادییں ہی ہو رہی ہوتی تو جیسے کہ بہت سے لوگ کر چکے ہیں تو وہ نکاح کلدہ میں یاد رکھیں نکاح بغیر گواہوں کے نہیں ہوتا اس پر صحیح حدیث موجود ہے اور اجماع امت ہے اس پر تو فون پہ نکاح اگر آپ وہاں بیرون ملک ہیں اور پاکستان میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ یہاں ٹیلی فون پہ کسی کو وکیل بنا دیں اپنا نمائندہ بنا دیں کہ بھئی سچی مچی کا دولہ تو میں ہوں اور کراچی میں میری طرف سے آپ نے قبول کرنا ہے تو قاضی صاحب گواہوں کو لے کے بیٹھیں گے یا تو اس محفل میں دلہن خود موجود ہوگی یا دلہن کے اببا یا بھائی جو اس کے وکیل بن کے آئے ہوئے ہوں گے وہ موجود ہوں گے تو اب دولہ مارکیٹ سے شارٹ ہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تو دولہ کے مارکیٹ سے شارٹ ہونے کا نقصان اس لیے نہیں ہے کہ دولہ کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے دولہ کی طرف سے قبول کرنے کے لیے اس کو پہلے سے بتا دیں میری طرف سے قبول لیں گے اپنی طرف سے نہیں قبول لینا تو قاضی صاحب کیا کہیں گے نکاح جیسے نکاح ہوتا ہے اسی طرح سے نکاح پڑھائیں گے لڑکی کے اببا سے اجازت لیں گے کہ بھائی میں آپ کی بیٹی کا نکاح فلاں بندے سے کرانا چاہتا ہوں جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے آپ کی طرف سے اجازت ہے لڑکی کے اببا کہیں گے یہاں جی میری بیٹی کا آپ نکاح پڑھا دیں اتنے مہر میں میری طرف سے اجازت ہے لڑکی کے اببا نے پہلے سے دولہ سے پوچھا ہوا ہے اس کے بعد قاضی صاحب کیا کریں گے قاضی صاحب کہیں گے وہ جو آپ کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے نا وہاں پہ اس سے کہیں گے کہ میں نے فلان بنت فلانی کا نکاح اتنے مہر میں اس بندے سے کیا جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اس نام کا اس کے اببہ کا یہ نام ہے تو کیا آپ نے اس کا وکیل من کے اس کی طرف سے قبول کیا یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے وکیل یہ کہیں گے میں نے فلان کی طرف سے قبول کیا تو آپ کے وہاں بیٹھے بیٹھے آپ کا نکاح ہو جائے گا مٹھائی آپ بھیجوا دیئے گا وہ پھر آپ خود طریقہ سوچیں مٹھائی کیسے بھیجوائیں گے تو اس طرح سے بھائی گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا فون اٹھایا کسی ہنٹی نے فون اٹھایا نام پوچھا ہاں بھائی میں نے آپ کو اپنے نکاح میں یہ قبول ہے وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی کہ موڈ اچھا ہوگا انہوں نے بھی کہا قبول ہے تو لوگ سمجھنے اس طرح سے نکاح ہو جاتا ہے اور مجھے تو یقین نہیں آرہا تھا کہ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں لیکن جب میرے سامنے کئی کیسز آئے ہیں تو پھر میں نے کہا میں اس پر کلپ ریکارڈ کرواؤں گا بھائی یہ زنہ ہے کوئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے نہیں نگاہ ہو جاتا